نفجود سنگھ سیدھو کانگریس کے لیے ایک ایسی پہلی بن گئے ہیں جس کا کوئی حال نکلتا دکھائی نہیں دے رہا تلی ویدان صاحب چناو کے پرچار سے دور رہنے کے بعد نفجود سیدھو کو لے کر نئی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں ایک طرف نفجود سیدھو کے عام آدمی پارٹی کے نجدیک آنے کی خبر مل رہی ہے دوسری طرف کانگریس دوارا نفجود سیدھو کو راشتہ راجنیتی میں لے کر جانے کی بات سامنے آ رہی ہے پنجاب کی جنتہ نفجود سیدھو کو اگلے مکہ منتری کے روپ میں دیکھ رہی ہے لیکن نفجود سیدھو پچھلے سات مہینے سے چپ لگا کر بیٹھے ہیں دوستو آج ہم نفجود سیدھو کی دلی ویدان صاحب چناو کے بعد سنبھاونہ اوپر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجود سیدھو کی چپی کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجود سیدھو کو کانگریس نے دلی ویدان صاحب چناو کے سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں شامل کیا تھا لیکن نفجود سیدھو دلی چناو میں پرچار کرنے کے لیے نہیں گئے نفجود سیدھو چاہتے تھے کہ راہل گاندی یا پرنکا گاندی ان کو فون کر پرچار کے لیے بلائیں نفجود سیدھو یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو راہل گاندی اور پرنکا گاندی کی جنصبہ میں بولنے کا موقع دیا جائے کانگریس کے سوتروں کا ماننا ہے کہ ہریانہ کے بعد دلی ویدان صاحب چناو کے پرچار سے دور رہنے سے نفجود سیدھو کی چھوی خراب ہوئی ہے دلی میں اپنے ارتطب کی لڑائی میں لگی کانگریس کو دمدار وقتاؤں کی شخت جرورت تھی دلی کے کانگریس امیدوار نفجود سیدھو کو اپنے چھتر میں پرچار کے لیے بھیجنے کی مانگ بھی کر رہے تھے سوتروں کی مانے تو کانگریس ہائی کمان نے دلی ویدان صاحب چناو کے بعد نفجود سیدھو کو کیپٹن امریدہ سنگھ کی کیابنٹ میں اچھی جگہ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن دلی کے پرچار سے دور رہ کر نفجود سیدھو نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے سوتروں کا کہنا کی اب کانگریس ہائی کمان نے نفجود سیدھو کو ڈھیلہ چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے پارٹی ہائی کمان کا ماننا ہے کہ نفجود سیدھو کے پاس کانگریس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے لیکن پنجاب کی راجنیتی کے جان کر مانتے ہیں کہ نفجود سیدھو کے پاس کانگریس کے انیک وکلپ موجود ہیں نفجود سیدھو پنجاب کی راجنیتی کے بیتاج بادشاہ ہے اور اقالی دل بادل کے سوا ہر پارٹی ان کو اپنانے کے لیے تیار ہے ٹکسالی اقالی دل کے نتا نفجوز صدو کو لینے کے لیے ننگے پاپ جانے کی بات کہہ چکے ہیں نفجوز صدو کے آر ایس ایس کے کچھ سینئر نتاؤں کے سمپرک میں ہونے کی خبریں بھی ملتی رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں نفجوز صدو کے عام آدمی پارٹی کے نجدیک آنے کی خبروں کو زیادہ وجن دیا جارہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دلی میں جمین کھیشکنے کے بعد عام آدمی پارٹی پنجاب میں نفجوز صدو کی شرطوں پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کانگریس کے لیے نفجوز صدو کو نجد انداز کر پانا آسان ہوگا لیکن کانگریس ہائی کمان کیپٹن امریندہ سنگھ اور نفجوز صدو کے بیچ کوئی راستہ نکالنے میں کامجام نہیں ہو پا رہی ہے اس لیے دلی ویدھان سبت چناو کے نتیجے آنے کے بعد نفجوز صدو کو راستہ راجیتی میں لے جانے کی تیاری کی جارہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نفجوز صدو کو کانگریس کا راستہ سپوکس پرسن نیخت کرنے کی یوجنا بنائی جارہی ہے کہا جا رہا ہے